بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بہت بڑا ظلم کرتی ہے مارکیٹ بہت بڑا ظلم ٹریڈرز پہ معصوم ٹریڈرز پہ دیکھئے گا پہلے بات کو بڑے غور سے سنیے گا ہم نے دوہزار اکتیس بتیس کے درمیان کسی نے تیتیس پہ ہم نے لیا ہوا تھا تقریبا صبح گیارہ بجے کی سیلنگ لی ہوئی تھی ہم نے سارا دن ویٹ کیا ٹونٹی نائن تک آئی تو کئی بچوں نے اسے نکال دیا اب باقی ایک دو ہم نے تھرٹی سکس کا ہم نے ایسا لگایا ہوا تھا سارا دن ویٹ کیا اور تھرٹی سکس نہیں ٹوٹا اب جب ڈیٹے کا ٹائم تھا یعنی ساڑے چھے بجے کا ٹائم تھا تو اس وقت میں نے ان کو کہا ان کو سمجھایا کہ جو اس سے پہلے پہلے جو نکلنا چاہتا ہے وہ نکل جائے اور مطلب جو ویٹ کرنا چاہتا ہے کیونکہ میں تو ویٹ کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں نے یہی سگنل دیا ہوا تھا یہی میں نے بات بتائی تھی کہ یہ اس کو سیلنگ میں جانا چاہیے لیکن اس سے پہلے اس نے کیا ظلم کیا کہ 2046.65 اس نے اپنا ہائی لگایا جس میں کتنے ہی ایسل یہ کھا گیا کتنے ہی ایسل اس نے تباہی کر دی ان ایسل کی اور اپنا اس نے مکمل کمانے کے بعد یہی ہوتا ہے جمعہ رات اور جمعہ کو جب یا کسی بھی ایسے دن جب ڈیٹا کوئی بہت زیادہ والیٹائل مارکیٹ کرنے کے لیے آنا ہوتا ہے اس دن بہت زیادہ اتیاد کرنی چاہیے بہرحال ہمارا جو لوگوں کا پھر 33-34 پہ میں نے دوبارہ ان کو جو ہے وہ سیلنگ کی کال دے دی گروپ کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں اور پھر 25 پر وہ لوگ نکل گئے تو اس طرح شکر الحمدلہ سب کو فائدہ ہو گیا اس کے بعد دوبارہ مارکیٹ اوپر کی طرف آئی ہے 32-34 کے درمیان یہ پھر ہی ہے تو ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 35-36 کے تک آتی ہے 34-35-36 یہاں سے پھر ایک ایسل رکھ کر آپ فوٹی کا آپ یہاں سے سیلنگ لے لیجئے یہ میں ان بچوں کے لیے بتا رہا ہوں جو کہ اپنا ٹریڈنگ میں میری ٹریڈنگ کے لیے میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان کا بھی حق ہے کہ میں ان تک بھی اپنا وہ بات کروں اب 73.23 تک ہائی مارا ہے آئیل نے اور 72.74 پر اب آ گیا ہے ہم نے تیر دفعہ اس میں فائدہ اٹھا لیا اب 72.74 پر بھی جو آیا ہے تو 73.04 اور 73.10 تک لوگوں نے میرے بچوں نے میرے کہنے پر جو ہے وہ سیلنگ ڈال لی تھی 73 سے اوپر ہمارا پروگرام تھا اور اس کو جتنا بھی اوپر جانا چاہیے تھا ہوتنے میں ہم نے خوشش کی لیکن یقیناً اگزیکٹ پوائنٹ پہ آپ نہیں لے سکتے اور گول ہی ہے ابھی وہ 72.75 پہ ہے اور شکر الحمدللہ کے وہ فائدے کے اندر آگے ہیں نقصان میں نہیں ہیں گروپ کا یہی فائدہ ہوتا ہے گروپ کا نمبر آپ لوگوں کے لیے نیچے ہے ابھی آپ کو میں بتا دوں کہ آئل بھی اور گول بھی یہ سیلنگ کی طرف ہی جانا ہے اور اس میں آپ کسی بھی جگہ 72.80 سے لے کے 73 تک آپ مارکٹ کو صحیح طریقے سے واش کر کے کیونکہ ایک سگنل تو ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دوسرا سگنل جو ہے اس کو جنریٹ کرنا پڑا مشکل ہوتا ہے مارکٹ اپنی راستے جو ہے وہ بنا لیتی ہے ایک چلی ایک دفعہ تو جو ہمیں ملنا ہوتا ہے وہ ہمیں مل چکا ہوتا ہے تو پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ 73 تک دوبارہ اس کو سیلنگ میں دیکھئے گا اور انشاءاللہ سیلنگ میں آپ کو اس میں فائدہ ہی ہوگا آج سٹاک مارکٹ جو ہے وہ 697 تک چلی گئی ہے یعنی پلس میں آئی ہے شکر اللہ کافی دنوں کے بعد کوئی تھوڑا سا بڑا اس نے فگر دکھایا ہے چاندی یعنی سلور 22.9697 بھی چل رہی ہے اور اس نے 23.1 لائن پہ اپنا ہائی مارا ہے 23.20 ہی میں نے کہا تھا 23.20 اور 40 کے درمیان آپ کو اس سے سیلنگ میں ہی لینا تھا تو شکر الحمدللہ وہ ایک ہی بچہ کرتا ہے سلور کا اور اس کو فائدہ ہو گیا اب جو سلسلہ یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے میں نے جو تھے وہ ٹریڈنگ کا بارے میں اب ہم آتے ہیں فیزیکل گولڈ کے بارے میں تو دو لاکھ سترہ ہزار سات سو روپے میں بائنگ ہے دو لاکھ اٹھارہ ہزار ایک سو پچیانوے روپے میں سیلنگ ہے اور پھر یہ روے کا ریٹ تھا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پیس کا ریٹ کیا ہے یار سردی لگ رہی ہوتی ہے بیٹ پہ بیٹ کے بنا رہا ہوں دو لاکھ انیس ہزار دو سو اسی روپے میں بائنگ اور دو لاکھ انیس ہزار نو سو ستر روپے میں سیلنگ یہاں پہ بھی ایک بچے نے کیا ہوا تھا اپنا انویسمنٹ اور اس نے بھی نو لاؤس نو پروفٹ پہ دے کر وہ نکل گیا تھا اور میں نے اسے یہ ہی کہا تھا کہ مارکیٹ نیچے جائے گی تو ابھی تو یہ اتنے ہی پہی ہے جتنے کے قریب اس نے چھوڑی تھی ابھی انشاءاللہ جو ہے ہماری بات جو ہے وہ درست ثابت ہو اللہ کرے یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں ہم کوئی پیر فقیر نہیں ہیں کوئی ولی اللہ نہیں ہیں باقی آپ لوگوں کے کومنٹس کا بہت شکریہ جنہوں نے تنقید کی ہے ان کا بھی شکریہ اپنا بنتہا خیال رکھے گا چینل کو دیکھتے رہیے گا سبسکرائب کیجئے گا اور جو نمبر ہے وہ ساتھ آپ کے چل رہا ہے اللہ حافظ